امران خان امید جعفر اور امید سادق کا مقابلہ کرنا ہے اب ہمارا مقابلہ صرف لوٹوں سے نہیں انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے بی پی ایک سو ستر کا ذمہ انتخاب نون لی کے ووٹ ہتیانے گھجتاً یوٹیلیٹی سٹورز کے ٹرک لیگی امیدواروں کے دفاتر کے باہر پہنچا دیے گئے حلقے کے عوام میں اشیاء خورنوش کی تقسیم لیگی امیدوار امین چودری اور ان کا بھائی اشیاء تقسیم کی نگرانی کرتے رہے لوگوں کے شناختی کارڈ بھی رکھ لیے گئے الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا روشن گھرانا پروگرام انیس زولائی تک محتفل کر دیا حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ پروگرام کا بجٹ میں اعلان ہو چکا تھا سکیم کے اعلان کا مقصد ووٹرز کو راغب کرنا نہیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ پھر پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑی زمنی الیکشن کے بعد بے شخص پروگرام شروع کر دیا جائے سکیم کا پریس کانفرنس کے ذریعہ اعلان الیکشن عمل کو متاثر کرتا ہے آزادی اظہار پر قدغن امپورٹنڈ حکومت کی سچ دبانے کی کوشش اینکر برسن عمران ریاض سکوال کی عدالت میں پیش وکیل نے مختلف شہروں میں درج مقدمات کی کوپیز جمع کروا دی کہا ایک شخص پر ایک واقع کی ایک سے زائد ایف آئی آرز درج نہیں ہو سکتی علاقہ مجسٹریٹ کا پولیس کو تمام ریکارڈ کے حمراہ پیش ہونے کا حکم عمران ریاض تھانہ ڈھڈیال میں موجود ایسے چھو تھانہ صدر نے عدالت میں عمران ریاض کی موجودگی سے انکار کر دیا وزیر مملکت پٹرولیہ مصدق ملک نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہمارے پاس گیس نہیں ہے حکومت گیس کی خریداری کے لیے ٹینڈر کر رہی ہے مگر کوئی نہیں آ رہا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سردیوں کے لیے گیس کی ضرورت ہے بارہ جہازوں کی فیکٹری لگا چکے ہیں باقی کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکے شہباز حکومت کے مجبور عوام پر مہنگائی کے وار جاری بجلی کا ایک اور جھٹکا مئی کے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی بد میں یکمش سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافہ نپرانے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سٹیٹ بینک کا شرح سود میں ایک آشاریہ دو پانچ فیصد اضافہ شرح سود پندرہ فیصد کر دی گئی قائم اکام گورنر سٹیٹ بینک کا نئی مانٹری پالیسی کا اعلان کہا کہ گودشتہ دو سال ملک کی ترقی انتہا تیز رہی مہنگائی کی شرح 18 سے 20 فیصد رہنے کا امکان ہے پنجاب اسمبلی میں کانٹے کا ٹاکرا آپوزیشن میں نئی جان پڑ گئی حمزہ سرکار کو بیک پوٹ پر ڈھکیل دیا پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم میں ڈرامائی تبدیلی پانچ عراقین کی عرف ورداری کے بعد فرق صرف تین عراقین کا رہ گیا حمزہ سرکار کو 176 عراقین کی حمایت تحریک انصاف اور کاف لیگ اتحاق کی تعداد 173 ہو گئی دونوں جانب سے زمنی الیکشن کے نتائج پر نظریں گاڑ لی گئی کراچی میں بادل پھر برس پڑے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش نے تباہی مچا دی چھتیں اور دیواریں گر گئیں کرنٹ لگنے کے واقعات سمیت مختلف فادسات میں تین افراد جان بہت ہو گئے کل سے اب تک بارش کے بعد مختلف فادسات میں نو افراد جان سے گئے جام کراچی کے پیچھے نالا اوو فلو ہونے کے باعث پانی گھروں اور سڑکوں پر جمع ہو گیا شہری شدید پریشانی کا شکار دھر گر گئے بستیاں اجڑ گئیں ندی نالے اگل پڑے مال مویشی بہ گئے بلوچستان میں توفانی بارش نے سب کو سوگوار کر دیا بارش اور سیلابی ریلوں سے مزید سولان جانے چلی گئیں دین بوز میں 35 امبا حالیہ مانسون میں امبات 48 تک جا پہنچی اور ایشیا کا پری ٹونٹی ایونٹ سری لنکا میں ہوگا اے سی سی نے بازابتہ منظوری لی دی ٹارنمنٹ کے کوالیفائرز 21 آگست سے شروع ہوں گے ایونٹ کا باقاعدہ آگاہ 27 آگست سے ہوگا باز بھارت ہائی وولٹیج انکاؤنٹر 28 آگست کشی ٹیو فائنل کا میدان 11 ستمبر کو لگے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزید کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام ابھی ایک بریٹ اور بریٹ کے بعد آپ پروگرام دیکھ سکیں گے میری جنگ ہمارے ساتھ رہی دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہا